پڑی خبر کے ساتھ اتراکن کی ساتھ مسجدوں پر فائن لگانے کا معاملہ طول پکڑنے لگا ہے نوائس پلیوشن کے معاملے میں خریدوار زلانتظامیہ کی کاروائی پر سوال اٹھنے لگے ہیں ریاستی تنظیم جماعت علماء نے اس تفریق کی کاروائی بتاتے ہوئے فوراں واپس کرنے کی مانگ کی مقام علماء کا کہنا ہے کہ ان کی زلانتظامیہ سے اس معاملے پر کئی بار چرجہ ہو چکی ہے کاروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے مقامی لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ آواز تو سڑک پر چلنے والی گاریوں سے آتی ہے دوسرے پروگرام میں بھی کافی شور ہوتا ہے لیکن سیاسی دباو میں ایسی کاروائی ٹھیک نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ ہر دوار میں سوتی آلودگی کے ذابطے کی پاسداری نہیں کرنے کے الزمات میں ساتھ مسجدوں پر پانچ پانچ ہزار روپے کا جنمانہ لگایا گیا ہے دوبارہ تیز آواز کرنے پر لاؤڈ سپیکر بجانے کی پرمیشن کینسل کر دی جائے گی وہیں انتظامیہ کی جانب سے ایک کی گئی کاروائی پر اب سوال اٹھ رہے ہیں ازان کا جہاں تک مسئلہ ہے اس سلسلے میں پہلے ہر کوتوالی میں زلے کی ہر کوتوالی میں تھانوں میں میڈنگ ہوئی اس مسئلے کو لے کر کے تو اس پر سے بھی مسجد کے ذمہ داروں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ اپنی مسجدوں کے جو مائک ہے اس کی آواز کو ہم درمیانی رکھیں گے اور وہ زیادہ آواز نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ہم سب لوگ وعدہ کیے ہوئے ہیں بہرحال سب لوگ مسجدوں کے اندر آواز زیادہ نہیں ہے ہماری داقے میں بھی جیتے نہیں مجد ہے تو اگر وہ چالان کاٹا گیا ہے تو اس میں میرے خیال سے چالان کاٹنے کی تو اس میں ضرورت نہیں تھی چونکہ اتنا بڑا کوئی جرم بھی نہیں ہے کہ اس میں چالان کٹیں اگر کہیں کسی جگہ پر اس طرح کی وہ معاملہ تھا آواز زیادہ تھی تو انہیں بولاگر کے ذمہ داروں کو سمجھا دیا جاتا اس معاملے کو لے کر مقامی علماء نے انتظامیہ پر سرکار کی دباو میں کاروائی کرنے کا الزام لگایا میرے خیال سے اس سے زیادہ وہ جو ہو رہی ہے دھونے پر درشن وہ تو گاڑیوں کی آواز سے ہو رہا ہے اب سڑک پہ دیکھئے کہنا کچھ قدر آواز ہے مطلب آدمی باتچیت بھی نہیں کر سکتا ہے مسجیدوں کے اوپر جو آزان ہو رہی ہے صرف دو منٹ اس میں لگتے ہیں زیادہ زیادہ دو منٹ دھائی منٹ کا یہ عمل ہے اور اس کی وجہ سے تو شاسن پر شاسن اتنا متحرک ہے لیکن اگر واقعتاً اپنے اس ملکوں کو دھونی پر درشن سے بچانا ہے سوتی آلودگی سے بچانا ہے تو پھر یہ جو ڈی جے بج رہے ہیں بیہا شادیوں میں دیکھو رات کو گیارہ گیارہ بجے تک اس قدر ڈی جو میں آواز ہوتی ہے کہ پڑوس میں اگر کوئی مطلب ہار کا مریض ہو تو وہ شاید شو بھی نہیں سکتا اس قدر تقریب حکومت کے وہاں کوئی دھیان نہیں ہے اور یہ گاڑیاں چل رہی ہے وہاں کوئی دھیان نہیں ہے ابھی ہمارے بھائیوں کی کاوڑ نکلی ہے اس میں اتنی آواز کی کھلی چھوٹ دی دی گئی تھی کہ اس میں عادت فرلانگ تک جہے اس کی دھنک کونچتی تھی اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے اس میں حکومت نے وہاں اور شاسن پر شاسن نے وہاں بھی اس طرح کا کوئی مظاہرہ نہیں دکھایا کہ بھئی ان کے چالان کرتے ہو یا رکا گیا ہو ایک یہ مسجد کی ازان کو لے کر کہ اگر حکومت شاسن پر شاسن واقعتاً اس طرح کا معاملہ کر رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں سیاست ہو رہی ہے اور وہ ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا انجام دیا جارہا ہے تو اس معاملے پر کئی طرح کے ردے مل سامنے اب آنے لگے ہیں حریدوار سے مارے نمائندہ کرن خورانہ اس وقت مارسہ جڑ گئے ہیں ان سے مزید جانکاری کے لیے رکھ کرتے ہیں کرن کیا کچھ جانکاری اس حوالے سے مل پا رہی ہے پورا معاملہ پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے جی ارم دیکھیں بتانا چاہوں گا کہ حریدوار پرساشن نے دھانی پردوشن کے مانکو کا پالن نہیں کرنے پر سات مسجدوں پر پیتیز ارگا جرمانہ لگایا ہے اور یہ مسجدیں حریدوار کے پتری تھانہ چھیتر کے اندر آتی ہیں اور پرساشن نے بتایا ہے کہ پہلے ان مسجدوں کو ان دھاروی خلصتاؤں کو نوٹیز بھیج آ گیا تھا اور پولیس پرساشن اور شکایتوں کے آدھار پر ہی یہ نوٹیز بھیج گئے تھے نوٹیز بھیجنے کے بعد جب سنتوش چنک اس میں پرینام نہیں آئے اور اس میں جتنے بھی جو بھی دھانی پردوشن کے جتنے بھی معاملے تھے جب اس میں کوئی صدہار نہیں آیا اسی کے بعد اس طرح کا ضرمانہ لگایا گیا ہے پانچ جار روپے کا ضرمانہ لگایا گیا ہے سات مسجدیں ہیں پیتیس ہیار روپے کل ضرمانہ ہے اور سات دن کے اندر اس میں جو ان کا بکتان ہے اس کو کرنے کے اگریمتی دی گئی ہے جی جی کرن مسجد انتظامیہ کی اگر بات کرے منتظمین کی بات کرے تو کیا کچھ کہنا ہے چلان ملنے کے بعد سے ہی لگتار طرح طرح کے ردی امل اب سامنے آنے لگے ہیں یہ دیکھیں بالکل جو مسجد کے پروندک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے زیادہ جو شور شرابہ جو دھانی پردوشن ہے وہ کاریوں کا ہے رات میں بجنے والے بیجوں کا ہے یہ ان کے اپنی طرف سے دلیلیں ہیں جو مسجدوں کے پروندک ہیں وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں لیکن جو پرساشن ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ نوٹس دے کر مسجدوں کے پروندک کو ان کو چھتاب نے دی گئی تھی کہ جس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں جس طرح کے جو ماننی ہے اچھ نیالے کے جو مانک ہیں اس کا جو ایک طرح سے انوپالن نہیں ہو پا رہا ہے اگر اس کا انوپالن اسی طرح سے توڑا جائے گا تو ان پر نشطہ اور سور سے جرمانہ لگایا جائے گا جب سدھار نہیں آیا ہردوہ پرساشن کا یہ کہنا ہے کہ سدھار نہیں آنے کے بعد ہی اس طرح کا جرمانہ لگایا گیا اور اگر یہ سدھار نہیں آئے گا تو جرمانہ اسی طرح سے لگایا جائے گا پانچ جار کے اگلے بار جرمانہ دس جار ہوگا اور اس کے بعد ان کی جو آگیا ہے جو پرساشن نے انومتی دی ہوئی ہے دونی ینتر لگانے کی وہ بھی کینسل کی جا سکتی ہے